بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک چیز ہے جو دولوں کے لئے جانتے ہیں وہ چیز جو صرف اللہ کے لئے ہے وہ ہے عبادت یہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے عبادت صرف اللہ کی کی جائے اس کے رسول کی نہیں اس کے رسول کے لئے عبادت نہیں یہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے اور ایک چیز ہے اتباع یہ صرف رسول کی ہوگی اللہ کی طرف اتبا کی نصبت نہیں کی جاتی ہے تو اتبا صرف رسول کے لیے ہے اللہ کے لیے دی اور ایک ہے اطاعت دونوں کے لیے ہے اللہ کے لیے بھی اور اس کے رسول کے لیے بھی وہ یاد کریمہ جو میں نے سورہ مائدہ کی پڑھی اس میں وہی بات کہی ہے وَاقِعُوا اللَّهُ وَاقِعُوا الرَّسُول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی گوھر فرمائیں کہ اس میں دونوں کی اطاعت ہے مستقل ہے اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے اور اس کے رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے اس لیے بھی دونوں کے ساتھ اطیو اطیو لگا ہوا ہے اس کے بعد ایک جملہ اشارت فرمایا گیا وَحْدَرُو اور سمجھ جاؤ یہ وارنی کائے کے لیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی دونوں کی اطاعتیں مستقل ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَحَذَرُو ذرا سمل جاؤ یہاں وارننگ سمل جانے کی کیوں جی گئی کہ ان دونوں کی اطاعتوں میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے دونوں کی اطاعتیں مستقل ہیں اور ایک بات بھولو اطاعت کہتے کس کو ہیں جو بھی مطا ہوتا ہے جس کے اطاعت کی جاتی ہے وہ صاحبِ امرو ہوتا ہے صاحبِ امرو نہیں مطا ہوتا ہے اللہ بھی مطا ہے اور اس کا رسول بھی مطا ہے دونوں کی اطاعت کی جاتی ہے دونوں صاحبِ امرو نہیں ہیں اللہ بھی امر کرتا ہے نہیں کرتا ہے اور اس کا رسول بھی امرو نہیں کرتا ہے دلیل دلیل کس طرح الَّذِينَ اتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ اللَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَقْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَعْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَلِي الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِ وَيَضَوْ عَلْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي هُنزِلَ مَعْ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے امی ہے اور کچھ ان کے احصاب دینٹ کی گئے آگے یہ فرمایا گیا یہ نبی ایسے ہیں جو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیص چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور آخر میں بات کہی گئی وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي اُنزِلَ مَعْ اور جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اس آیتِ قریمہ میں دو اتباعوں کی بات کہی گئے ایک اتباعِ رسول دوسرے اتباعِ نور اور دونوں کے درمیان واو کی فصل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباعِ رسول اور اتباعِ نور دونوں مستقل الگ الگ چیزیں ایک مطن ہے تو دوسرا اس کی شرح ہے جیسے قرآنِ حکیم مطن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ شریفہ اس مطن کی تفسیر ہیں اور یہی مطلب ہے عطی الرسول کا ونہ عطی اللہ کا مطلب جائے قرآنِ حکیم اور عطی الرسول کا مطلب ہے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان دونوں کے استقلال کے درمیان اگر کوئی آدمی گربری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے وارنی دیگی محبور درہ سمجھ جاؤ حدیث حدیثی صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انتا تحدثو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جیت لحاجت قال فَإِنِّي سَجِدُ رَسُولَ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول مَنْ صَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا صَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَوْ أَجْنِحَتَهَا لِذَلِّ طَالِقِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَةُ مَنْ فِي الْحَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَائِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ قَبْرِ عَلَى لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِنِ الْكَوَاكِبْ وَإِنَّ الْعُلَمَاءِ وَرَثَتُ الْعَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّقُ دِينَ عَلَى وَلَا دِرْحَمَانَ وَرَّفُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَدَهُ أَخَدَ بِحَدٍ وَعْفِرْ رَوَاهُ عَبُودَ دَعُودِ كِتَبْ لِهِ حضرت امام عبدی دعود اس حدیثت پاس جو ایک صفحے کو پر پہلی ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے ریفر کر دی اسے کتابو لیل میں ملائیں ابو دردہ کے ساتھ دمشت کی جامعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک آدمی آتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ اے ابو دردہ میں تم سے ملنے کے لیے شہر رسول سے آیا ہوں مدینہ سے آیا ہوں کہاں مدینہ ہے کہاں دمشت ہے شام کا دمشت ہے دمشت ہے مدینہ کہاں اور شام کہاں میں امی جیتو کم مدینہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول کے شہر سے مدینہ سے تمہارے پا دمشت تک آیا ہوں جانتے ہوئے کے لیے لِحَدِيثٍ ایک حدیث جاننے کے لیے لِحَدِيثٍ صرف ایک حدیث کے لیے بالا دنی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر یہ حدیث کی عظمت ہے اور لوگ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے کتنی محبت کرتے ہیں مدینہ سے ایک آدمی سفر کر کے دمشت پہنچ رہا ہے چلکہ ایک حدیث کے لیے ہمارا ماملہ کیسا ملوم ہے ایک کسان کو دیکھو کسان کو دیکھو نہ جانا دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ برسات دیکھتا ہے کھیت میں کام کرتا رہتا ہے فصل جب پٹھ کے گھانا آجاتی ہے روٹی بنتی ہے اس سے پوچھئے اس روٹی کی کیا قدر اقیمت ہے اور جس نے کوئی محنت نہیں کیا پکی پکا ہے روٹی اس کے سامنے آگئے وہ تو کہے گا یہ روٹی کیسے پکر گئی ہے یہ تو جلی ہوئی ہے یہ تو چھوٹی ہے یہ تو پیری ہے یہ تو دیرچی ہے یہ تیراز کون جائے گا جس نے محنت نہیں کیا ہے جن لوگوں نے حدیث کی تلاش میں پوری زندگی لگا دی ہے وہ جانتے ہیں حدیث کی تباز مت ہوتی ہے وہ لوگ کیا جا رہے ہیں حدیث کی حظمت جن لوگ نے حدیث کیلئے کوئی محنت نہیں کیے ایک آدمی مدینہ سے دمشق کا سفر کا پاس صرف ایک حدیث کے لئے ہے اپنی محمد آپ کو حدیث ہے یہ آدمی پاہل تھا کیا میں پوچھتا ہوں یہ آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق کا پاہلے گئے اس کا دمشق رکھتا اور کہتا ہے ایک حدیث کے لئے آئے لے حدیث ان ایک حدیث کے لئے تکرہ آئے ایک حدیث کے لئے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور آگے بولتا ہے یہ مقسم کیونکہ حج کرنے کے لئے جیسے حدیث آتا ہے حج کرنے کے ساتھ اس کو اور کام بھی کر لیتے ہیں اُلڑے پڑھتے ہیں ماں جی تو لے حاج اپن میں کسی اور درستے نہیں آیا ہوں صرف وہ حدیث دیکھنے کے لئے آئے ہوں وہ حدیث سنے کے لئے آئے ہوں ماں جی تو لہا جاکن کسی اور مقصد کے پہت نہیں آیا ہوں میں صرف وہ حدیث سننے کے لئے آئے ہوں وہ حدیث سنائی آئے ہوں کہا کہ اچھا بڑھ فَإِنِّي سَمِحْتُ رَسُلُ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَلَيْهِ صلی اللَّهِ اب حدیث چاروں کر رہے ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں دیکھتے ہیں بڑھ اللہ کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی علم کی تلاش کے لئے نکلتا ہے تو وہ علم کی تلاش ہی کے لئے نہیں بلکہ جنت کی تلاش میں نکلتا ہے اور علم کی تلاش میں جو راستہ وہ چنتا ہے چلتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ چلا دیتا ہے اسے جنت کے راستے پڑھا دیتا ہے اور آگے فرمایا کہ بے شک ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں اور عالم کے لئے دنیا کے ہر شئے دعا کرتی ہے بخشش کی دعا لَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ مَنْفِسَ مَا بَدُ مَنْفِلَوْا اور یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کی کہرائیوں مل گئی اور کہا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کی فضیلت پرحیزدار کے اوپر عابد کے اوپر ایسے ہیں جیسے چودنی راک کے چاک کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علماء انبیاء کی وارث ہیں اور انبیاء اکرام یہ درہمو تینار واناست میں نہیں چھوڑتے وہ علم کی واناست چھوڑتے جاتے ہیں فمن اخدہو اخدہ بحقی موافر جو یہ واناست پا گیا اسے سب سے با فائدہ حاصل ہو گیا سب سے بڑا نصیب مل گیا اس حدیث پاک سے صرف اتنا استطلال کرنا ہے کہ ایک آدمی ایک حدیث کو لینے کے لیے شہر رسول سے چل کر کے دمشق پہنچتا ہے صرف ایک حدیث کے لیے حدیثنا محمود بن غیرہ حدیثنا عبو داود انبانا شعبت انسماد احرم قال سمیتو عبد الرحمان بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یحدث عن عبیہ قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قول نظر اللہ عمران سمیع منا شیئن فبلغو کما سمیعو فروپا مبلہ دن او آمین صلی اللہ علیہ وسلم ربہ حتی نمی بھی فی کتابی لیل حضرت اے مامی تنمی بھی اس حدیث پاک کو ایسی اسی سانت کے ساتھ کتابوں نے ان کے اندلہ میں نے پوری سانت پڑھ گیا حضرت اے محمود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ اس آدمی کو پروتاوہ رکھے اس کا چہرہ اوہ بھرہ رکھے اوہ بھرہ رکھے اوہ بھرہ رکھے سدابار رہے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اور اس حدیث کو ویسے ہی پہنچا دے بتائیے حدیث کی یہ عظمت ہے کہ رسول کی دعا ہے ایسے آدمی کے لیے جو حدیث پاک کو سنے یاد کرے اور یاد کر کے ویسے ہی پوری دیانتداری اور پوری امانت کے ساتھ لوگوں سے پہنچا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسے آدمی کے حکمت رو فرمائی ہے کہ اس کا چہرہ ہمیشہ دروت آتا رہے یہ حدیث کی عظمت پر دوسری روایتیں جو میں نے پیش کی انہوں قال یا رسول اللہ من اسعاد الناس بیشفاعت دیگا یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَذْ زَنَنْ دِيَا عَبَا حُرَيْرَتَ اللَّا يَسْعَلَنِي انحاق الحدیث احد اول منکا لِمَا رَعِتُ مِنْ حِرْسِ قَالَ الحدیث اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعتِ یوم القیامت انقار لا الہی خالصاً من قلبی اور نفسی ربا حل بخاری فین تابلی حضرت محمد بخاری صدی اللہ علیہ وسلم ستاقوائی سے کتاب علیہ وسلم کے اندل آئے رابی حضرت ابو حرہ رہا حضرت ابو حرہ رہا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تفاہ ربی کریم مستقی کون ہوگا کون وہ خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی تو نبی علیہ وسلم نے فورا جواب نہیں دیا پہلے پہ حسین فرمائی فرمایا لَقَزْزَنَتُ یَا عَبَا حُرَئِ رَتْا مجھے یقین تھا لَقَزْزَنَتُ یَا عَبَا حُرَئِ رَتْا اور یہاں زن کا مطلب یقین ہے اس لیے کہ عربی کا یہ قائدہ ہے کہ زنہ کے بعد اگر لفظِ الْحَائِ تو یقین کمانہ دیتا ہے جی یقین تھا کہ اس کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا تم ہی یہ بار پوچھو گے تم ہی یہ حدیث پوچھو گے کہوں لِمَا رَائِ تُبَلْ مِنْحِرِ سکارِ الحدیث اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم حدیث کے اوپر بڑے حریص ہو میری ہر ہر عطا نوٹ کرنے کے لیے بھوٹے کیسے میں نے پیچھے دلتے رہ کے ہو یہ یقین ہو گیا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ حریص عن الحدیث کی تحسین فرمائی یعنی نبی نے تحسین کی ہے سراحہ ہے ایدمائر کیا ہے ان کو ابو حریرہ کو کیوں اس لیے کہ انہیں حدیث سے محفت تھی بتائیے حدیث سے محفت کی وجہ سے نبی نے ابو حریرہ کے پیچھے انہیں ایدمائر کیا ایدمائر کیا اور اس کے بعد آپ نے جواب دیا پیچھے دلتے ہیں اور یہ کہا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھتا مجھے یہ ایتین تھا کیونکہ تم حدیث کے پر حریص ہو یعنی جو حدیث کا حریص ہوکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پیچھے دلتے ہیں حریص حدیث کی عظمت کے بارے میں مجھے رہے کر آزار جو جائے شہتر نبی نے ہی کہا ہے پوری امائنک کے ساتھ حدیث میش کر دیا خالصا من قلب ہی اور نفس سے کہ نبی نے قلب ہی کہا ہے اور نفس سے ہی کہا ہے جس نے خالص دی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اس آدمی کو قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی جی حدیث پاک کی عظمت کے اوپار ایک اور حدیث حدیث حدیثی سرہ وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تطرکت فی کم شیعین لن تظیل باعتہما کتاب اللہ و سنتی و لینی تفرقہ حتی یریتا علی الحوت رواہ الحاکر فی مستدر فی کتابی لئے حدرت اے مام حاکر صدی اللہ علیہ وسلم پاکوائے ساہی مستدر قلس سعیان میں کتاب العلم کے اندل آئے حدیث ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں چھوڑ دیئے ایک نہیں دونوں چیزیں حجت ہیں میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں چھوڑ دیئے مطل اور شرح دونوں چیزیں اور ان کے بعد ان دونوں کے بعد بات ہوا ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں ایک دو اللہ کی کتاب دوسرے میں سننا ولیہ تفرقہ دونے دوسرے سہلک ہی نہ ہو سکتے دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں نبی کہے کہ حدیث اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں اب اگر کوئی آدمی اس کے درمیان شکاف دارنے کی کوشش کرے تو بتائیں یہ حدیث کی بات پانی جائے گی کیوں اس آدمی کی ولیہ تفرقہ حد تیرگاہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہوئی نہیں سکتے یہ حدیث پاک کی اصمت کے اوبار ایک اور دلیل جدہ ہوئی ہاتھ حضرت مکنم حضرت مکنم اگر کرمی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا سنو خبر دار سنو مجحب قرآن دیا گیا میرے اوپر قرآن ناتھی ہوا اور قرآن کے ساتھ مجحب ایک اور چیز دی گئی ہے قرآن مطمئ ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز اور بھی دی گئی ہے حدیث اس کے مثل ہے قرآن کے مثل ہے یعنی حجیت میں دولوں کی دولوں برابر ہیں اگر حدیثیں صحیح آ جائے تو حجیت میں قرآن کے برابر ہیں اس لیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے ایسے ہی نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر حدیث بھی نازل ہوئی ہے صرف میرے اوپر قرآن نازل ہی ہوا ہے سنو مجھے کتاب دی گئی ہے اور کتاب پہ مصروسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے اس کا نام کہہ حدیث ادھر ہے اور اس کے بعد آپ نے وارننگ دی سنو یوں شک طریب ہے رجل ان کی ایک آدمی شبانو پیت بھارا اللہ علی تطحی پیک لگائے ہو اپنی خدیہ کے اوپر یہ قول بولے علیکم بہادو قرآن حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف قرآن کو پکڑ لو یہ قرآن کافی ہے اس کے اندر جو حلال ہو اسے حلال سمجھو جو حرام ہو اسے حرام سمجھو اے خبردار لا يحلل لکن نحم الحمال العلی فالتو قدا حرام نہیں ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کے حلت تو قرآن سے ثابت نہیں ہے قرآن کو دکھاؤ میں حلال کر رہا ہوں کیا میں حرام کر رہا ہوں کیا یہ سنو پالتو قدا تمہارے لئے حلال نہیں ہے اور پالتو قدے کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے ولا تنہیرہ میں منصب ہو اور ہر کچھلیوں والا درندہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے ولا لکتو مواحد کسی زمی کا لکتا ہے اس کی گری پڑی چیز الا انجس تقنی آنا سار وغیرہ ہوئے استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ اسی کے مصرے ایک اور چیز جی گئی ہے اور وہ کہے قدی سے پاک قرآن اُتر پڑ گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی سورہ ہجر کے اندر یوں فرمایا ہم نے قرآن کو ناصل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں برابر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اچھا حفاظت کی ذمہ داری کس طرح پوری کی گوھر سے سنو ایک تو کتابت قرآن کو دردہ آپ لکھوا لیتے لکھوا لیتے ایک تو کتابت کے ذریعے لکھ لو لکھ لی اس کے بعد یاد کر لو لوگ یاد کرتے گئے ایک طرف سینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور دوسری طرف سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور تیسرے کام اس لیے کہ یہ تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ صحابے کے نام صرف قرآن کو یاد کرتے ہوں قرآن کی لکھتے ہوں عمل نہ کرتے ہوں ایسا ہوئی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھ لیا کرتے تھے کاتبی نے بھی کتابت عدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تقریبا بیالی سے زائد ہے جو بھی کاتبی وحیمینا فورل آپ لکھوا لیا کرتے تھے اس کو اس آیت کے بعد بھی کو اس کو اس صورت کے بعد بھی کو تو کنابت کے ذریعے حفاظت کی لکھ لیا گیا لکھنے کے ساتھ ساتھیات بھی کرتے گئے جیسے کہا گیا جیسے قرآن اترتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی زبان چلانے لگتے ہیں کہ جلدی سے یاد کر لیں منع کیا گیا لَا تُوْحَرْ اِقْبِي لِسَانَ قَلِي تَعْجَلَ بِ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُوا قُرْآنَ اس کا جمع کرنا ہمارے گن میں ہے آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت بات دیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کا رواج تھا قرآن کو لوگ یاد کرتے تھے تاکہ محفوظ ہے قرآن کو لکھ لیا کرتے کتابت حق سے اور دوسرے تعامل اس کے اوپر عمل کرتے تھے ان تینوں چیزوں کے ذریعے قرآن حقیق کی حفاظت ہوئی برابر اچھا یہی تین چیزیں حدیثوں کے بارے میں بھی یہی تین چیزیں حدیثوں کی حفاظت کے بارے میں بھی آئیے دلیل دلیل اس طرح وار عبداللہ نامن رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت اکتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتب لذکتب اللہ اتاکتب كل شيء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتكلم في الخنبی برداللہ فامسکت عنیل کتاب فتتر دل ذالک لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فا او ما بے اسبائی الہ فیہ فقال اکتب فولدی نفسی بیدی ما یخرج منہ اللہ بحق ربا حبود کی کتاب حضرت معمی عبداللہ جس حدیث کا کسی کتاب علیہ وسلم یہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبھر بھی اکریوائے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی نبی سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا کندو اکتب میں لکھ لیا کرتا تھا کیا کندو اکتبو قلیشین اسمہ ہونے رسول صلی اللہ نبی سے جو بھی میں سنتا میں لکھ لیا کرتا تھا لکھنے لکھنے سبوت ملا کہہ کے لئے لکھتے تھے پوری تو حصہ ہوتا کہ میں اسے برزمانیات کروں تو اس حدیث پاکستو بات ملوم ایک تو صحابے کرام نبی کی حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے پوری تو حفظہ اس کو حفظ بھی کرتے تھے جو باتیں قرآن کے لئے ہیں حدیث میں حدیث کے لئے بھی حفاظت کے بہت ہی تے کندو اکتبو کل شہین اسمہ رسول صلی اللہ پوری تو حفظہ لکھنا اور حفظ کرنا یہ سبی دعا کہتے ہیں کہ جب میں جو بھی نبی سے سنتا ہے سب لکھ بارتا ہے کہ کہاں اسے کہتا ہوں ارے کہا رسول اللہ صلی اللہ مبشر نبی صلی اللہ صلی اللہ مبشر کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی رضا سے بولتے ہیں اور تم ہر چیز لکھ بارتے ہو کہتے ہیں فہم سکتو حدیث لکھنا میں نے بند کر دیا لیکن دل میں قرار نہیں تھا پیچھے ہی نہیں تھی آیا میں نے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ رسول میں آپ کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتا تھا لیکن قریش کہتے ہیں کہ مد لکھو نبی کبھی غصے میں بھی بول دیتے ہیں اس لئے میں نے حدیث لکھنا بند کر دیا میں نے صحیح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ آپ نے اپنی انگلی سے اپنے خوٹوں کی طرح بشارہ فرمایا اور کہا اے عبداللہ بن عمر لکھتا جا حدیث کو لکھ لے حبز بھی کر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس مو سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے دیرے ہاتھ نکلتا نہیں جب غصے میں ہوتا ہوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا وَنَّجُمِ رَحَوَا مَعْظُلَّ صَحِبُكُمْ وَمَعْدَوَا وَمَعْيَمْتِ قُمَعْدَوَا يُوَا اللَّ وَحِمِ يُوَا آپ اپنی سبان آپ مَعْدَوَا وَمَعْدَوَا 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 حَدِيس حَدِيس سُرَا مَعَنَجِ حُلَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ قَالَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى مَنْ يَأْخُدُ وَنْ نِحَاولَ الْكَلِمَات فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمَ مَنْ يَأْمَلُ بِهِنَّ فَقَالَ أَوْ يُعْلَيْتَ فَقُلْتُ عَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ فَأَخَلَ بِيَدِ فَعَدْدَ خَمْفَ مَقَال اِبْتَقِلْ مَحَارِ مَتَكُنْ عَبَدَ النَّاسِ وَرْتَ بِمَا تَسَّمَ اللَّهُ لَتَّكُنْ عَغْرَ النَّاسِ وَأَخْسِنِ اَخْسِنَ وَأَخْسِنَ 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 رَبَحُتِّن مِنِنِ فِي كِتَابِ سُحَت حضرت اِمامِ تِلزِ اس حدیثتاً پاکو اسے کتاب سُحَت کے اندلا چاہاں سُحَت کے بیانے یہ حدیث حضرت اِبُحُرِ رَسَ اسی طرح میں وجود ہے حضرت اِبُحُرِ رَسَ فَرْمَاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد پرمایا ارے کون ہے جسے میں کچھ باتیں بتاؤں اس کو سنیں اخذ کا دو مطلب ہوتا ہے اخذ کا مطلب ہوتا ہے سننا اور اخذ کا مطلب ہے ذہن میں بٹھانا سنیں اور ذہن میں بٹھانے تو یعامل بِحِنَّ اس کے اوقع عمل کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے خود کہا کہ میری حدیثیں سنو یاد کرو اور عمل کرو دوسروں تک پہنچا دو اَلْيُعَلْمَ مَنْ يَعْمَلْ بِحِنَّ اس حدیثیں پاک سمالو پہلے حدیثیں مالو ہوا حدیث لکھنے کے آپ نے اجازت سرمائی لیکنہ حکم دیا حکم یہ حکم ہے آپ کا لکھ اس کو میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا جائے گا اس سے موچہ کچھ نہیں تو ان دون حدیثوں کو ملا کر یہ بات مالو ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کو لکھوایا قرآن کی حفاظت کی جو طریقے تھے لکھنا یعنی کتابت حفظ یعنی یاد کرنا سینوں میں محفوظ کرنا صفیروں میں محفوظ کرنا اور تعامل اس کو اپر عمل کرنا بینی حفاظت حدیث کے بھی ایک تین طریقے تھے جیسا کہ میں نے دونوں حدیثوں کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا ذرائع تھے جو میڈیا تھی وہی میڈیا وہی تین و میڈیم یہاں بھی استعمل کر گئے حفاظت ہو اور اس کے ایکسپلینیشن تھی اس کی وضاحت کی حفاظت پر ہوئی نہیں سکتا حفاظت فرما اسی طرح احادیث کی بھی حفاظت فرما اللہ علیہ وسلم کے حدیث بہت ہی بازمت ہے اور اس حدیث کی عظمت کو وہی لوگ سمجھتکتے ہیں جنہوں نے حدیث کے لیے بہت محنتیں کی اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں اترا بلکہ ایک دوسری چیز بھی اسی کے مثل اتری جو حجیت میں قرآن حکیم کے برابر ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریعت دریقے کا کوئی اشتباہ نہ رہ جائے اب ہم کچھ سوالوں کے جوابات کی طرف آتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں احادیث کے اندر جو خلاف عقل ہیں بظاہر عقل کے خلاف ہیں تو بازوں کی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے عقل کے خلاف ہے ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی لہارا اس حدیث کا انتصاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بلکل صحیح نہیں اب میرا سوال یہ کہ عقلیں تو مختلف ہیں ایک عقل ہے فلاسفہ کی ایک عقل ہے منتقین کی ایک عقل ہے یہودیوں کی ایک عقل ہے عیسائیوں کی اور ایک عقل ہے جاہیوں کی اور ایک عقل ہے آلیوں کی اور ایک عقل ہے محدثی نظام کی فلاسفہ کے عقل نوتبر مانی جائے منتقین کے عقل نوتبر مانی جائے ایک بات جاہل کی سمجھ میں نہیں آتی وہ میری سمجھ میں آجاتی اس عقل کو محرام مانے جائے محدثین کی عقل کو اس لیے کہ انسانیت کے اور امت کے اس چینئس پرین دروہ کے مقابلے میں جن کے تقویٰ اور تحار کی گواہی خستاری کے صفحات پر دی ہے محدثین کے عقل سے بڑھ کر کے محدثین کو تو ہزاروں حدیثیں پر زمان ہوتی تھی نوکے زمان ہوتی تھی ایک حدیث نے پڑھ سکتا ایک حدیث نے پڑھ سکتا میں نے بتایا اتنی لوگ ہیں اتنی کروہ ہیں کن کی عقل کو میرے مانا جائے عقلیں تو مختلیش ہیں اب ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ کس کی عقل موتبہ ہے بس صحبیت کا بھی ہے کہ اس کی عقل موتبہ ہے یہہودیوں کے عقل موتبہ ہے ہیسائیوں کے عقل موتبہ ہے تو سمسفیوں کے عقل موتبہ ہے منقسیو کے عقل موتبہ ہے عالموں کے موتبہ ہے جائیوں کی موتبہ ہے یہ محدثین کی جنہوں نے اپنی پوری زندگیہ حدیث کی تلاش اس کی پرک میں لگا دی اس کا مطلب ہو امت کے جینئس طریلی لوگوں نے اپنی زندگیاں ایک بیکار چیز میں لگا دی اور حدیث کی تہتیق تفقیش اس کی جس تجو تلاش یہ کہے بیکار اٹھے ایک آدمی بیکار کام کر سکتا ہے لاکھوں لوگ بیکار اٹھ میں بیکار کام میں مشکول نہیں ہو سکتے ایک ہی آدمی اچان داری بیکار کام کر سکتے پورے کے پورے جینئس طریلی لوگوں کا سلسل اور دو یہ بیکار کام میں ملوکس نہیں ہو سکتا اور بہت سے ان امت کے جینئس ترین لوگ تھے اب کئی ترین لوگ تھے اور ہر ذاتیہ سے وہ حدیث تو دیکھتے ہیں پوری زندگیہ انہوں نے حدیث کے پیچھے لگتا بعض لوگیں کہتے ہیں کہ احادیث کے اندر کچھ جنسیات ملتی ہیں کچھ ایسے انہیں ول کر نظر آتا ہے کہ ایسا حدیث میں نہیں ہونا چاہیے اور نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتا مثلا ایک حدیث پیش کرتا ہوں ایک صحابی آ رہے مشہور حدیث ہے ایک صحابی آ رہے اور راستے میں چیر چھاڑوں ہوئی اوہ سا لینے کسی عورت کا ہوں وہ سا لینے کے بات وہ سا لینے کے بات فوراں نادیم ہوئے بھاگے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آئے اب پتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بھاگے ہوئے کیوں آئے نادم ہوئے ہیں اپنے فیل پر اور ندامت یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے ہم نادم ہوئے تو بھاگ کر نبی کے پاس آئے اور آتے ہیں کہنے لگے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا اللہ اکبر یہ توبہ ہے یہ اللہ کے رسول میں پر ندامت انہیں یہاں پر پہنچایا اور اس کے بعد پہنچتے ہیں کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میں تباہ و برباد ہو گیا اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے کیوں تباہ و برباد ہو گیا کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا میں نے ایک عورت کے ساتھ سکر لے کہا کیا کیا کہ لے وہ سا لے لیے اچھا آپ خاموش ہو گئے نماز کا قائم یہ حدیث ہے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تیاری کری رہتے آپ نماز کے لیے چلے گئے اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عطا کی نماز جب خط بھی یہ آدمی عطیٰ میں کہتا ہوا تھا حدیث دیکھو یہ آدمی عطیٰ میں کہوئے گا اور اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ کی بولتا ہے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ ہر بار وہی رکھ رہے ہو کیا برباد ہو گئے تو کہ اللہ کے رسول وہ بتائیے نا وہ پاک کیسے ہو آج اللہ اندر سے میرا دل مجھتری میں بیچین ہے اللہ کے رسول کیا کہ نماز تمہیں ہمارے ساتھ پڑھ لی تو لے ہاں پڑھ لی بس کافی ہے اور آگے جانتے ہیں آپ نے کہا فرمایا ان الحسنات پوری حدیث دیکھو ان الحسنات یزیبن السیدیات بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اس میں ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ اگر کسی سے گناہ صغیرہ ہو جائے گناہ صغیرہ کرنے کے بعد اگر آدمی کوئی اچھا عمل کر لے نماز جیسی نیکی کر لے تو قرآن خود کہتا کی نیکیاں قرآن کو ختم کر دیتی ہے بلا اس صحابی نے اور نبی نے کون سی غلط بات دیتی اور نبی نے تو اس تقلال میں قرآن حکیم کے آیت پیش کی ان الحسناتی اسی طرح سیدیات اب اگر کوئی آدمی یہ کہیں کہ گناہ صغیرہ کے عرقات کے بعد گناہ مافنے ہوتا ہے آیت پریمہ جب جو اس نشاہت ملوکی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی یہ ہے پوری حدیث نہیں تو اللہ پر قبو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کر کہ وانتم سوکھانہ کو چھوڑ دینا یہ بہت 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 بڑھ دانی ہے آخر میں آپ خیلی فرمائے ان الحسناتی بھی بن سیدیہ یہ گناہ کبھی نہیں تھا گناہ صغیرہ تھا اور ناٹی بھی ہوئے آئے توبہ کانبازی قیار کیا کہ اللہ علیہ وسلم میں برباد ہو گیا میں یہ پہشتہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا کی نہیں اگر جنسی جذبہ نہ رکھا ہوگا تو آج اتنے کو کیا پیٹے ہوگا ہے یہ تو جنسی جذبے کا نتیجہ ہے سمرہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا ہے اور یہ پاگل ہاتھی کی طرح ہوگا ہے یہ جذبہ نبی نے قرآن میں اس کے حدود مقرر کیے کہ کہیں یہ جذبہ حد سے باہر میں نکل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے بتائیے اگر جنسی جذبہ انسانی زندگی سے متعلق ہے تو بتائیے اس شعبے کے تعلق سے احکام موجود میں ہونے چاہیے ایک ہونے دین کا مکمل ہے اگر جنسی جذبے کی تکمیل کی وضاحتیں موجود تھیں تو دین مکمل کا ہے اور جنسی جذبات انسانی زندگی سے متعلق ہیں لہٰذا ضروری تھا کہ نبی جنسی جذبات کے حدود مقرر کرتا حجود بناتا اس کے حدے مقرر کرتا اسی وجہ سے آپ نے جگہ جگہ جنسی جذبات کے حدود مقرر فرمائے تاکہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں جی اور جہاں تک والگیریٹی کا مسئلہ ہے ایک بات بودھو جب یہ چیز دین کا ایک شعبہ ہے تو اس کی وضاحت اگر نبی کر دے تو نبی کے عظمت کے منافیت آئے اگر نبی یہ فرمائے جمع کر تو کونسی بڑی بات ہے اور میں نے وہ حدیث دیکھی الکیس والی الکیس 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 کا مطلب خوب خوب جمع کرنا نہیں ہے یہ کونسی عربی ہے اتنی عربی تو میں بھی جانتا ہوں کہ الکیس کا مطلب خوب خوب جمع کرنا نہیں ہوتا ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا شادی کی کہا کہ کماری سے کیا ہے کہ شوہر دیدہ سے کیا ہے کماری سے کیا ہے کہ شوہر دیدہ سے کہا کہ اللہ کے رسول شوہر دیدہ سے کیا ہے صحیح بات سے کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کماری سے کرتا تو اس کے ساتھ کلتا وہ تیرے ساتھ کلتی وغیرہ یہ آپ نے بیان کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے الکیس کا تو الکیس کا مطلب خوب جمع نہیں ہے بلکہ الکیس کا مطلب خوب شیاری ہے کبھی باریک بات معاشرتی آپ نے کہی ہے کہ کماری جب آتی ہے تو بھولی بھالی رہتی ہے کماری عورت بھولی بھالی رہتی ہے اور شوہر بیدہ چالاک ہوتی ہے یہاں کا آجیب سے اس کے ساتھ چالاک پریقہ پر تو یہ ہے الکیس کا مطلب خود خود جب آتی ہے کس لوگت کے اندر ہے ذرا بتائیں جائے یہ ہے معاشرتی زندگی سے دال لیکن الکیس کا مطلب ہوشیاری ہے اسی سے اپنے الکیس عقل مند وہ ہے ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو گندھول میں کرے اور آگے آنے والی زندگی کے لئے تیاری کرے اس کے لئے الکیس ہے اور الکیس مستر ہے ہوشیاری کرنا یہ ہے عورتی اس کو عربی زبان بولتے ہیں اور ایک بات بولوں کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم چنائے نہیں اگر اسی جنسی جذبے کی وضاحت کرے تو کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے یہ وضاحت نبی کی حضرت کے مباسی نہیں نہ اللہ کہا کہ کماری سے کیا ہے کے شوہر دیدہ سے کیا ہے کماری سے کیا ہے تاکہ اللہ کے رسول ص會بہ waiting سے کیا ہے صغی 배 سے کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کماری سے کرتا تو اس کے ساتھ کئلتا ہوں تیرے ساتھ کھیلدی وغیرہ یہ آپ میں بیان کنمائے اور اس کے بعد اگر آپ نے البع� کنم باز ہوا، جب اللہ کھو خود جمع نہیں ہے بلکہ البع� کنم باز ہوا با شیاری ہے کتنی باریک بات معاشرتی آپ نے کہی ہے کہ کماری جب آتی ہے تو بھولی بھالی رہتی ہے کماری اور بھولی بھالی رہتی ہے اور شوہر بیدہ چالاک ہوتی ہے یہاں کا آجیب سے اس کے ساتھ چالاک طریقہ پر تو یہ ہے ایک ہے اس کا مطلب خود خود جمع کرنا کسی لوگت کہنے رہا ہے ذرا بتائیں جائیں یہ ہے معاشرتی زندگی سے متعلق کہرہ پوائنٹ ایک ہے اس کا مطلب خوشیاری ہے اسی سے آپ الکیس عقل مند وہ ہے خوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو گنزول میں کرے اور آگے آنے والی زندگی کے لئے تیاری کرے اس کے لئے الکیس ہے اور الکیس مستر ہے خوشیاری کرنا یہ رہا رہی اس کو ہر بھی زبان بولتے ہیں اور ایک بات بولو کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کناہت نہیں اگر اسی جنسی جذبے کی وضاحت سوکے اس کا تعلق دین سے ہے یہ وضاحت نبی کی عظمت کے مرافع نہیں نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مرافع ہے اب بتائیے اگر نبی کہے دیں ٹھیک ہے مال لے داؤ کہ نبی نے کہے دیں خوب خوب جمع کرو اچھا تو یہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کا بولیں گے نساؤکم حرسل لکم فاتوحر سکم اور تو تمہاری کھیٹی ہیں جو تو بتائیے اس حدیث کے مطابلے میں آیت کریمہ دیکھو اور فیصلہ کرو جس کے اندر زیادہ وضاحت موجود ہے جنسی جذبے کتابل سے نساؤکم حرسل لکم کہتی ہے تمہاری جو تو بتائیے یہ قرآن ایک لئے کیا ہے اور دوسرے ہن نباس اللہ تمہان تم لباس اللہ وہ تمہارے لیے لباس تم ان کے لیے لباس لباس کہے کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ بطن پر رکھنے کے لیے اگر نبی اس کی وضاحت کرتے خوب خوب جمع کرتے کہ میں ضرور ہوئے ہن نباس اللہ تمہارے لباس اللہ اللہ کی تفسیر ہے وہ کپنا ہمیشہ بطن کے اوپر رکھنے کے لیے ہوتا ہے خوبی فرطانے کے لیے کپنا نہیں ہوتا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں کہ تو ان کے لیے لباس تمہارے کے لیباس ہے اور لباس ہمیشہ بطن کے اوپر رہے با ہے اگر خوب خوب جمع کرنے کی تفسیر نبی کرتے تو ہن نباس اللہ وان تم لباس اللہ اللہ کی تفسیر ہے وہ ورنہ اس کے روح کوئی تفصیل مجھے سمجھ بھی نہیں آتی ہے اس لیے کہ اس سے پہلے والے جو ٹکا ہے وہ جنس ہی کے بارے میں ہے دوسری تابعیل کی ہی نہیں جا سکتی اور کون کی تابعیل کرو گے یہ ہے مطلب پراندہ اور آیات نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدث شریف شاہ جب اس کے اوپر چڑ گیا ہو بتائیے چڑ گیا حاملہ ہو گئی ہو اچھا فلمہ تو اس نے پیٹ کھول گیا بتائیے اس خلق بھاری ہو گئی وہ بھاری ہو گئی کہ کیا مطلب ہوا اس کا ایکسپلینیشن کر کے بتائے جائے حاملہ حاملہ ففیفا فمر رکھی فلمہ یا تغشہ پھر اس کے بعد جو ہے حاملہ پھر اس کے بعد جہاں کیا ہے قرآن ہے تو اگر یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت کے مناسب نہیں تو جو احادیث جنسی جذبے کی وضاحت کرتی ہے جو احادیث نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصمت کے تکان مراسی نہیں ہے اور پرک زندگی کا ایک زبردست پروبلم دیکھیں جس طریقے سے قرآن کہیکہ لفظ قانون ہے ایسے ہر صحیح حدیث صحیح حدیث کے بعد کرو ہر صحیح حدیث کا لفظ لفظ قانون ہے اچھا یہ کہ شبہ پہلے دور کر دوں اس کے بعد آگے بخت ہوں بعد لوگوں نے کہا کہ ہم بخاری کے مقلب نہیں مسلم کے مقلب نہیں کون بولتا کہ مقلب نہیں ہم بھی کہا ہم بھی تو یہ کہتے ہیں ہم بخاری کے مقلب نہیں ہم مسلم کے مقلب نہیں ہم تو تخلیف کرتے ہی نہیں اچھا شبہ کہاں ہوا غلطی کہاں ہوئی تخلیف کہتے ہیں کس کو ہیں ایک ہے رائے اور ایک ہے خبر تخلیف رائے کی ہوتی ہے خبر کی نہیں جی یہ فرق ہے یہ ہے کہیل بات اور یہ ہے نکتہ ایک ہے رائے رائے کی تکلیت کرنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے مگر خبر کو ماننا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے اب کوئی محبیس اگر حدیث کی سنت پیان کرتا ہے کسی راوی کے اوپر سوف کا حکم لگاتا ہے حسن کا حکم لگاتا ہے کسی راوی کے اوپر جرہ کرتا ہے کسی راوی کے اوپر صحت کا حکم لگاتا ہے کسی حدیث کے اوپر صحت کا یعظور کا حکم لگاتا ہے تو یہ اصول روایت کی روشنی میں خبر ہے شہادت ہے رائے کی تکلیت ہوتی ہے خبر کی پہتیق ہوتی ہے پہتیق اور خبر اس کا ثبوت پر قرآن سے میں اس بارے میں صرف تین آیتیں پڑھوں گا کتنی آیتیں پڑھ دوں تین آیتیں پڑھ دیتا ہوں جب تم قرض کا لین بین کرنے لگو تو لکھوا لو اور لکھتے وقت تو مردوں کو گواہ بنا لو اور اگر تو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں کی ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بنانے کے لئے حکم دیا اس کا مطلب یہ گواہی موتبر ہے ایک حدیث تو یہ آیت کریمہ تو یہ اور دوسری وسیعت کے تعلق سے اے ایمان والو وسیعت کے وقت موت آنے لگے تو وسیعت اگر کر رہے ہو تو دو عادی آدمیوں کو گواہ بنالو یعنی ان دو عادی گواہوں کی گواہی موتبر ہے یہ تو ہوئی دوسری ہے تیسری ہے یا یعنی لگینا آمان اللہ تک تلو سیوان تم حرم ومن تطلہ ہوں منکم مدامی دن سا جزاؤں مسلمات تطلہ مرن نامی یہ حکمو بھی زوا عدل منکم اے ایمان والو حالت احرام میں تم لوگ شکار تو قتل نہ کرو اگر کوئی ایسا کر دے تو اسے اسی کا مثل دینا پڑے گا مثلا پکری مالے تو ہرن دینا پڑے گا ہرن مالے تو پکری دینا پڑے گا ایسا اسی کے مثل اور فیصلہ کون کرے گا یا حکمو بھی زوا عدل منکم دو عادی گواہ فیصلہ کریں گے اب دو عادی گواہ اگر فیصلہ کر دے تو اللہ کہتا ہے ان کی یہ گواہی مانی جائے گیا آپ امام بخاری کیا کرتے ہیں یہ بچارے امام بخاری اپنی رائے دھوڑی پیش کرتے ہیں میں نے عدیس سنت کے ساتھ عزیز ہے بیان کر دی وہ بچارہ کیا کرتا ہے امام بخاری اور امام مسلم سنت کے ساتھ حدیث بیان کر دیتے ہیں کیسے بیان کرتے ہیں یا ریوی مزنی انی شافعی ام مالکین ان نافین انی بن عمرہ انی نبیس مزنی ریویت کرتے没 امو sulla امام مالک ام ام من نافی ریویت کر دیتے Damit مرشور صحابی حضرت یہ دیکھئے سلسلت زہاد ہیں اگر شاگرد ہے ایک آنٹمیکی میرا خیال گارہ گھوڑ سے سنو ایک آنٹمی یہ بولے کہ یہ میرا خیال اور ایک آدمی کہہ میں نے ایسا سنا ہے اور ایسا دیکھا ہے تو بطائیے میرا خیال یہ رائے ایک آدمی بولے میرا خیال یہ رائے اور ایک آدمی بولے میں نے دیکھا میں نے سنا یہ خبر ہے یہ پہدیت ہے پہدیت علاق چیز ہے خبر علاق چیز ہے رائے میں تکلیف ہوتی ہے میمہ بخاری نے تو اپنی رائے मیں پیش کیے وہ بچارہ خبر پیش کرتا ہے یہاں بہنے کہ بخاری کے مطلب ring تو بے گاہ بہتے ہیں یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جسے علم حدیث سے کچھ آشنائی نہیں ہو اسے کچھ پتا ہی نہ ہو کہ تقلیف کس کو کہتے ہیں رائے کس کو کہتے ہیں استحاد کس کو کہتے ہیں اور خبر اور تحقیق کس کو ہوتے ہیں امام بخاری نے ایک ایک راوی کی تحقیق کے پیش کر دیا ہے اور سارے بارہ سو سال تک مہدیسین نے امام بخاری کو پڑھا ہے ان کی سنت کے اندر آنے والے ایک ایک راوی کو چھان پھٹک کر دے گا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے بارہ سو سال تک ہر ایک مہدیسین امام بخاری کی بخاری کے اوپر مہر سب تک اچھلا گئے ہیں تحقیق کی یہ بخاری کے ہمیں تھے تو یہ ہے شہادت یہ ہے خبر تقلیف رائے کی ہوتی ہے خبر کو ماننے کے لئے اللہ نے کہا ہے شہادت کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے شہادت موتبر ہے خبر موتبر ہے رائے کی تقلیف ہوتی ہے خبر اور تحقیق کی اور خبر اور شہادت کی تقلیف ہوتی ہے اور یہ تو ہے اگر فاسی کوئی خبال ہے فتح بھئی انہوں تحقیق کرو اس کا مطلب تحقیق کے بعد خبر مطبر ہوتی ہے خبر مطبر ہوتی ہے وہ تحقیق کے بعد تحقیق کے میرے پر کوئی اتر جائے تو لے لو اس کو بخاری شریف کے احادیث کے بارے میں نبی تھوڑی تیارے ہو بیچارے کہاں دعویٰ کر کے کہہ کہ میں نبی ہوں امام بخاری کو کون نبی ماندہ ہے اچھا ٹھیک ہے وہ نبی نہیں ہے تو معصومنی خطا بھی نہیں امام بخاری سے خطا ہو سکتی ہے لیکن یہاں ایک بات یاد دیجئے امکان خطا الگ چیز ہے وہ کوئی خطا الگ چیز ہے ممکن ہے آپ چھوڑ ہوں بس پولیس لے کر چلی جائے گی ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ ہوں می بھی یو آر ایک ٹھیف ہو سکتا ہے کہ تم ایک چھوڑ ہو ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے امکان ہے نا کہ تم چھوڑ ہو تو امکان کی طرح پر پولیس ہاتھ کری لگا کر کے لے جائے گی نہیں بلکہ ثابت ہونا چاہیے کہ چھوڑ ہے تو امکان خطا الگ چیز ہے ممکن ہے بہت بخاری سے غلطی ہو لیکن یہ ثابت تو کرو کہ غلطی ہوئی ہے امکان خطا الگ ہے ممکن ہے کہ تم چھوڑ ہو لیکن ثابت تو ہو کہ تم چھوڑ ثابت تو ہو چھوڑی ثابت تو ہو امکان الگ چیز ہے خطا کا امکان الگ چیز ہے اور خطا کا اوقع الگ چیز ہے ثابت تو تمہل لگے شریعت مطحرہ میں بہت بہت غور سے سنیئے میں ایک عجیب حدیث کا جواب دینے جا رہا ہوں شریعت مطحرہ کا مزاج یہ ہے کہ اگر حرج شدید ہو حرج شدید ہو تو قانون میں آتن میں تکری لچک پیدا ہو جاتی ہے یہ بات ثابت ہے اور اس کو سب مانتے ہیں مطلعا کوئی آدمی اگر استرار کی حالت میں ہو تو سور اس کے لئے کھانا حلال ہو جاتا ہے مانتے ہو کے مانتے ہو سور کھانا حلال ہو جاتا ہے مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے خون کھانا تو حرام ہے حلال ہو جاتا ہے حالت استرار کے اندر اور نماز کتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا ہے کی نہیں لیکن ایامِ ماہواری میں پانچ دن یا سات دن عورت سے یہ عبادت ماہ ہو جاتی ہے غور فرمائیے ارے جو عبادت حالت جنگ کے اندر بھی ضروری قرار کا ہے جنگ ہو رہی ہو تب بھی نماز پڑھو سلاح پہ خوف پڑھو ماہواری ہے عورت کے لیے سات دن یا پانچ دن ماہواری ہو جاتی ہے اتنی بڑی عبادت تو اس لیے کہ حرج شدید ہے اور حرج شدید میں قانون میں لجت پیدا ہو جاتی ہے پانچ ستے پائیتیس پائیتیس وقت کی کتنی رکھاتے ہوئی عورت پڑھے گی تو تکلیف ہوگی اس کو حرج شدید ہے حرج شدید کی وجہ سے پانون میں لجت پیدا ہوئے سات دن کی پانچ دن کی نماز ماہواری ہے ایسے ہی ایک صحابی ہے حضرت سالن یہ پلے بڑے ہیں ابو حزیفہ کے ہاں اور ان کی بیوی سوہیلا ہے بچپن سے ان کے گھر آتے جاتے ہیں اچھا جب بالی ہو گئے بچے تھے جب تک تب تک تو آتے جاتے تھے تو کوئی اطراز کی بات نہیں تھی جب یہ جوان ہو گئے تب صحابی تو شما پیدا ہوا صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا کہا کہ پوچھو کہا کہ سالم جب تک بچے تھے تب تک تو گھر کے اندر آتے تھے اطراز کی بات نہیں تھی لیکن اب وہ بالی ہو گئے ہیں حدیث دیکھو اب وہ بالی ہو گئے ہیں آپ کیا حکم فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول ان کے بینا چلنے والا نہیں کوئی گھر میں ہے نہیں سودا صرف لانے والا کوئی ہے نہیں اے اللہ کے رسول اس بارے میں آپ حکم فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا ایسا ہے کہ اپنی بیوی سے کہو کہ سالم کو دودھ پلا دے یہ بچہ وہی پلا پڑھا ہے پچھپن سے اس گھر کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے اور یہ حدیث یہ بات جب نبی کے پاس آتی ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہو ان کو دودھ پلا دے یہ پچھپن سے وہاں آ جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہو ان کو دودھ پلا دے یہ روایت اس روایت کے بارے میں محبسین نے تو یہ کہا کہ یہ منسوخ ہے اگر منسوخ مال لیا جائے تو اعتراض کی کوئی جگہ ہی نہیں مجال اعتراض نہیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خاص ہے حضرت ابو حضیفہ کے لیے اور یہ سالم کے لیے جیسے وہ صحابی ہے کہ جنو نے پکرائید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی اور اس کے بعد وہ جانور لائے جو مسینہ نہیں تھا داتا نہیں تھا اللہ کے حصول نے فرمایا یہ جانور داتا نہیں ہے لیکن صرف تمہارے لیے اجازت ہے اس وقت پہ تمہارے لیے اجازت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یحرمو علیہ و خبائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں اور اللہ اس پر نقل نہ کریں سمجھو کانون بن جاتا ہے کانون بن جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم کے لیے یہ خاص حکم دیا یہ خاص حکم دیا اگر یہ ان کے لیے خاص ہے تو تو اس میں مجھا ہی ترس گیا سب دیلی تو ایسا نہیں ہے قبیلے اکلا اور پورہنہ یہ دو قبیلے ہیں ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ مدینہ ہیں اور مدینہ میں رہے ان کے قلوب صاف نہیں تھے دل صاف نہیں تھے انہوں نے ایمان سچے دل کے ساتھ قبول نہیں کہتا ایمان کی دل کی دہرہیوں میں اترا نہیں تھا آئے اور مدینہ کیا وہ ہوا انہیں راست نہیں آئی بیمار پڑ گئے بیمار پڑ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ تم بیمار ہو گئے ہو مدینہ کیا وہ ہوا تمہیں راست نہیں آ رہی ہے تم چلے جاؤ مدینہ کے بار جہاں زکاة جو اونٹ ہے نا جاؤ اونٹوں کا گوشت کھاؤ اونٹوں کا دودھ پیو اور اونٹوں کا پیشاپ دیو اونٹوں کا پیشاپ کیا اونٹوں کا گوشت کھا ہے اونٹوں کا دودھ دیو اچھا سیتیا ہو گئے اور سیتیا ہو گئے تو چھر بھی چھڑ گئے ان کو چروائے کو پتل کر دیا اور اونٹ سمہتار کر کے لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا میل پکڑ کر کے لائے گئے اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو اس حدیث کے اندر موجود ہے جی اس تدلال یہ کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے بارے میں نمار چاہز ہے بکریوں کے بارے میں جہاں بکریہ رہتی ہیں ان کی جو ہے لیکنی پڑی ہوئی ہے ان کا پیشاپ پڑا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو حرام سمجھتے لاپاک سمجھتے تو بکریوں کے بارے میں نمار پڑھنے کی اجازت کیوں دیتے اس کا مطلب بکری معقول ہے اس کا پیشاپ پاک ہے پیشاپ پاک ہے تو پیو پیو ارے بھائی جو چیز جائے تو ضروری ہے کس کو پی دے رہو اس کو کھا دے رہو یہ کم مطلب ہے ارے بھائی کوئی ڈاکٹر اگر بتا دے تو پینے میں کیا آگا ہے نبی اگر فرمائے اور نبی جہاں ایک طرف نبی ہے دوسری طرف بہت بڑے طبیم ہے ڈاکٹر ہے کتابت نے بکھا کر کے دیکھئے کتنے امراض کی دوا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے اور آج مجرد نسخ ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے تو اللہ کے حکم سے سب کچھ آپ نے کیا تو وہ یہ دلیل آئے کہ بے معقول اللہ حمد جانور کا پیشاپ نہ پاک ہے اس کے لئے دلیل لانی چاہیے نا دلیل لائی جائے اور جو چیز جائز و ضروری نہیں گلتو کیا جائے دوائی کے دور پر اگر کوئی استعمال کر لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کے اندر شفا رکھی نہیں ہے یہ حدیث موجود ہے اگر پیشاپ حرام ہوتا تو نبی ایسے تو کہتے کہ جاؤ دلپلے اور پیشاپلے ہو سکتا جب اس کے لئے شفائی نہیں ہو حالی کہ وہ شفائی ہوگا پرے ہو بڑھو یہ پچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں چھوٹے سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرف حضرت علی کے گارجین ہے تو دوسری طرف فاطمہ کے گارجین ہے بچی بھی آتی کے فالت میں باپ ہیں اور یہ بچہ بھی آپ ہی کیا پلا بڑا ہے تو جس طرح آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گارجین ہیں ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی گارجین ہے دونوں کی شادی ہو گئی گھر میں دونوں لے کے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب یہ بتایا تھا ہے کہ تشریف لانے کے بعد دونوں لے کے رہے اور آپ بیچ میں بیٹھ گئے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دولہ دولن دونوں لے کے ہوئے ہیں اگر سسور آ جائے تو دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ پر بیچ میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا یہ تو سمجھے جائے دونوں یہ گارجین آپ ہیں حضرت علی کے بھی گارجین ہیں حضرت فاطمہ کے بیٹی ہیں ان کے بھی گارجین ہیں اور جب آپ آئے تو دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے اور دونوں کے درمیان پیار سے آپ بیٹھ گئے اللہ اکبر اس محبت تو ایک غلط روٹ کیسے دے دیا گیا ایک غلط سہریت ہے ایک صحیح بات کو کیسے غلط روٹ لے دیا میرے سمجھ میں نے یادی صاف بات ہے میری اکل تو مانتی ہے اب میری اکل میار ہے یا کسی دوسری کی اکل میار ہے موسیقی موسیقی ایک محبت کے انداز کو کیسے غلط دے دیا گیا حدیث کو اس طرح سمجھا جاتا ہے بڑی پاک ذہنیت لے کر کے حدیث کو سمجھا جاتا ہے جب آپ صحابی سے پوچھئے جس نے مدینہ سے ایک حدیث کی نیت بمشکہ سفر کیا ہے اس سے پوچھے حدیث کے اسفر کیا ہوتی ہے حدیث کی محبت اور اگران دیئے ہے کہ یہ کسی یہودی کی غریبی ہے اس لیے کہ یہودی سو نے آشورہ کرونا رکھ ارے یہ بات اگر صرف یہودیوں کی ہوتی تو تو ہم مال لکھیں کسی یہودی نے کری ہے یہ معاملہ تو مکہ کا ہے دلیل دلیل اس طرح مان آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کانا یوم آشورہ تصومہ قریش فی جاہلیت وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلمہ قدب المدینہ تصامہ وعمر بسیابہ فلمہ فریغ رمضان ترک یوم آشورہ فمن شاء سامہ وعمر شاہ ترک یوم آشورہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قریش زمانے جاہلیت مکہ کے کافر لوگ زمانے جاہلیت میں دسویں محرم کا روضہ رکھتے تھے اب بتائیے اب یہ تراث تو یہ ہوا کہ یہودیوں میں تک ہے تو کھیں کہ کسی کافر نہ کڑا ہو گئی ہے یہ حدیث کسی کافر نہ کڑی ہے یہ تراث کام کر رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کسی اودی نہیں کری اس لیے کہ یہ یوم آشورہ کا روضہ نبی جم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے رکھتے تھے وہ کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس قریش جاہلیت میں یہ دسویں محرم کا روضہ رکھتے تھے اور نبی جم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روضہ رکھتے تھے اچھا جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے یہ روضہ رکھا اور اس روضہ کے رکھنے کا حکم دیا آپ نے اور آگے کہا ہوا فلمہ فریدہ رمضان جب رمضان کا روضہ فرض آپ کو معلوم ہے سندو ہیتری کے اندر فرض ہوا سندو ہیتری کے اندر جب فرض ہوا تو آپ نے یوم آشورہ کا روضہ چھوڑ دیا اور آپ نے یہ فرمایا ہے جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دیا فمنشاہ سامل ومنشاہ ترکل جو چاہے روضہ رکھے اس لیے کہ ہمیں پورے پہینے کے فرض روضے مل گئے ہیں اب ہمیں اس روضے کو رکھنے کی فرضی طور پر اور تاقیدی طور پر ضرورت میں جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے اچھا ایک اطراب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مچے تو آپ کو پتا چلا کہ اسی دن موسیٰ کو نجات نہیں ہے اور یہودی لوگوں کو روضہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کو روضہ نہیں رکھتا ارے دین کا مزاد تو سمجھو دین کا مزاد یہ ہے کہ دین کی تکمیل تدریجن ہوئی ہے جی تدریجن ہوئی ہے دین دھیرے دھیرے تکمیل کی طرف پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آشورہ کے روضے رکھتے تھے رمضان کی فرضیت کو بات رکھ لیتے تھے رکھ لیتے تھے اس کے بعد اتفاق سے ایک آدمی آیا اسی سال جس سال آپ پہ انتقال ہوا ہے کہا کہ اللہ کے رسول اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں دیکھئے اللہ کے آخر آخر میں اس کی تکمیل کرانی تھی تو یہ بات ایک آدمی نے آخر کے کہے کہ اللہ کے رسول اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں تو اس کی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربایا اگر اگلے سال حیات نے ساتھ دیا تو ایک روزہ اور ملا لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے میں نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اس حدیث پاک پہ اعتراض کی کیا بنجائش ہے حدیث تو آئینہ کی طرح جلکل صاف ہے کیسے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے میری سمجھ سے تو اعتراض میری اعتراض سے پاک ہے اب اگر کسی دوسرے کے اعتراض ہے کہ اس پر اعتراض ہے تو کس کی اعتراض میں وہ تبرمانی جائے گی اگر بغور تمام احادیث کا جائزہ لیا جائے گی تو کوری بھی اعتراض اگر وہ صحیح حدیث ہے اور اگر ضعیف روایت ہے موضوع روایت ہے تو اس کو ہم کہاں مانتے ہیں اور الحمدللہ جو جو اعتراضات حدیث کے اوپر کیے گئے ہیں مستشریتین کی طرف سے اچھا ایک بات یہاں بتا دوں کہ حدیثوں کے اندر گڑنا حدیثوں کو اور صحیح حدیثوں میں ملانا یہ تو شیعوں کے دمانے سے شروع ہو گیا تھا لیکن تشکیت فلا حدیث پہلا موجی جانتے کور گولڈ سیہر اور سر ویلیم میور یہ دونوں ہیں انہوں نے تشکیت فلا حدیث کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان کے اندر عبداللہ چکرالوی نے اس کو پیس سلیشن کو آگے بڑھایا اور ہمارے علماء نے برابر ان کی دارو میر کی ان کے پیچھے لگے رہے اور الحمدللہ ان کے تمام اعتراضات کے جواب آتیے گئے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو مولانا عبدالعزیز کرنور کرنوری رحمانی کی العزیز کی سارے پیپر پڑھ جائیے برابر ان کا تاؤکل ہوتا رہا اور برابر انکار حدیث کے جتنے کے جوابات میں ان کا قلم پڑھنا رہا ہے آپ ان کے ایک ایک پیپر کو پڑھتے جائیے اور الحمدللہ ایک ایک جواب آپ کی دل کی گہرانیوں میں اترتا چلا جائے گا میں نے سارے پیپرز پڑھیں تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس طریقے سے کیوں اعتراضات کیے جاتے ہیں حضرات اگرامی جاننے سے پہلے ہم یہ جاننا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے ظاہر ہے کہ اس کا جواب قرآن نے دے دیا ہے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے اس نے ہم کو پیدا کیا ہے کہ ایمان والے اللہ تبارک تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے بعد محبت کا مستحق کون ہے اس کا بھی جواب قرآن نے دے دیا ہے قل انکانا آباؤکم وابناوکم ویخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالون اخترفتموہا وطجارتن تقشونت سادہا ومساکن تربونہا احب علیکم من اللہ ورسولہ وچہہ دن پی سبیلی فطرق پسوہت یادی اللہ ہو بی امری واللہ اللہ یادی القوم الفاسقین اس آیت کریمہ میں آٹھ ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے جن سے انسان فطری طور پر بہت محبت کرتا ہے اپنے باپ دادا سے اپنے بیٹوں سے اپنے بھائیوں سے بیویوں سے اپنے خاندان سے مکانات سے دھندے سے آٹھ ایسی چیزیں اس میں بیان کی دیئے ہیں جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آٹھ چیزیں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آجائیں تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آجائے یادی قریمہ بتا رہی ہے احبایلیکم من اللہ ورسولہی کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت اس کے بعد اس نے نمبر پر سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے صحابے کرام نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی ہے ایک واقع ہے دیکھیں درستہ لَيْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْ خُرِجَنَّ الْعَوْزُ مِنْهَا الْعَدَلْ آپ ایک لشکر سے محبت آ رہتے ہیں تیک پڑاو کے اوپر کچھ جھگڑا ہوا تو عبداللہ ابن اوپر منافق اس لشکر میں موجود تھا مارے غصے کے کہنے لگا اچھا یہ تو ایسے ہوا کہ کتے کو پالو اور کتا کاٹھا ہے یعنی اشارہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح تھا اور جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو مدینہ کا عزتدار آدمی ظلیل ترید انسان کو مدینہ سے باہر نکال دے گا یہ بار عبداللہ ابن اوپر منافق کے بیٹے جو ایک صحابی ہیں ان کے کانوں میں پہنچی تو تلوار سوت کر کے مدینہ کے دروادے ایک اوپر کھڑے ہوئے اور ان کا باپ جب آپ پہنچا تھا کہ خدا کی قسم تجھ کو مدینہ میں داخلے ہونے دوں گا جب تک کہ تو اس بات کے اقرار نہ کر لے کہ میں ظلیل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے اور خدا کی قسم تو ظلیل ہے اور میرا رسول عزیز ہے جب تک رسول اجازت پہی دیں گے میں اگرچہ تو میرا باپ ہے میں تجھے مدینہ میں داخلے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب یہ معاملہ دیکھ آگا کہ جانے دے چھوڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیں تو انہوں نے مدینہ میں داخل ہونے کے لیے اپنے باپ کو اجازت دیں اس کے بعد خدمتیں نبی بیمیہ کہا اللہ کہ رسول اگر آپ حکم دے تو اپنے باپ کی گردن کاٹ کرنا آپ کو قدبو ملا کر ڈالنے دیکھ رہے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں محبت کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں کسی کو کوئی محبت کرتا ہے تو سامنے دکھائی دینا چاہیے اس کو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں محبت کیسے کریں اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اب سوال یہ ہے اللہ سے محبت کی طریقہ جا ہے طریقہ ہونا چاہیے وہ تو دیکھائی نہیں دیتا وہ تو لطیف ہے خبیر ہے دیکھائی نہیں دیتا اس سے محبت کی سوئیرے کر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے محبت طریقہ ایک میار دکھائیا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فتح اہونی تو میری توا کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت میرے مطلق جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات اور بتاؤں نبی کی اتباہ بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے اللہ بھی انہیں تیمی علی رحمہ نے فرمایا میاں ہواوں میں اڑنا اور پانی پر چلنا یہ تو چند دن کے مجاہد اور ریاست کی بات ہے یہ تو دیویڈ کو اپر فیلڈ بھی کر لیتا ہے ہوا میں اڑ لیتا ہے تو وہ بھی کر لیتا ہے تو ہواوں میں اڑنا اور پانی پر چلنا یہ تو چند دن کے مجاہد اور ریاست کی بات ہے اصل چیز یہ ہے جو انتہائی مشکل ہے زندگی کے ہر ہر موڑ پر زندگی کے ہر ہر معاملے میں جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھنا اور اس کو پر عمل کرنا یہ ہے ولایت میں اعتباہ کر ہی نہیں سکتا ہر ہر تکم پر سنت دیکھے اور اس پر عمل کرنا کیسا ممکن ہے یہ تو جانتے ہیں اس کے لیے ایک طریقہ اور بتا دیا گیا اللہ سے محبت کے لیے اعتباہ رسول ضرور اور اعتباہ انتہائی مشکل ہے اور اعتباہ کرنے کے لیے دونسان اس کا بتا گیا کہ محبت کر لو نا نبی سے اعتباہ آسان ہو جائے گی آریف رومی نے کتنی اچھی بار کی ہے کہتا ہے محبت ہو تو محبت ہو تو میٹی چیز بھی کڑوی چیز بھی میٹی معلوم ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں محبت سے پلا دے یار تیرے ہاتھ سے تو زیر بھی پھلوں گا تو محبت ہو تو تابہ بھی سونا بن جاتا ہے اور محبت ہو تو نار نور بن جاتی ہے اور محبت بہئے مشبات محبت ہو تو دائن بھی پر یکواں ہوتی ہے تو اے کس کرنے والے بچے سے پوچھئے تصوری کو کن Navras کرنے والے بچے سے MP کرنے والے بچے سے سرجان بھنے والے Pop supporter 16 16 اب ان سے پوچھے تو بڑتا ہے چھو یہ بہت تردے پڑتا ہے کہا کہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ ہم دوارہ کر لیتے ہیں خوشی کے ساتھ اس لیے کہ ہمارے سامنے جو مقصد ہے اس مقصد کے اس مقصد کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ تقریب سے مکوانا ہو جاتی ہے تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو تمام مشکلات کو سہل بنا دیتی ہے اتباع رسول انتہائی مشکل مگر نبی سے محبت ہو جائے تو محبت کی وجہ سے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کی ہے نبی سے اتنی محبت کی ہے اللہ اوپر احادیث دیکھ لیجئے تو طبیعت پریشان اللہ اوپر احادیہ موسیقا 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 موسیقا